بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب میرے ساتھ اس وقت ایڈوکیٹ سلمان صدر موجود ہے عمران خان کا سائفر کا معاملہ اس وقت انتہائی پیچیدہ ہو چکا ہے آج بقیدہ طور پر جس سے رہا ابو الحسنات صاحب کی عدالت میں واردات میں سے واردات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ خود عمران خان کے وقلاء کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ فرد جرم آئد ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی عدالت کے اندر جو کھلوار ہوتا رہا ہے عمران خان کا براہ راست آج جج ابو الحسنات سے مقالمہ بھی ہوا عمران خان کو اس نے ٹوک کے روکا بھی اس کے بادشاہ محمود قریشی بھی موہم موجود تھے اور عدالت کی اور میڈیا کی صورتحال اتنی خطرناک اور اتنی بیانک ہے کہ انہیں بالکل جو شیشے کی دیوار بنائی گئی وقلاء کو ملنے نہیں دیا جا رہا اور سٹرائل کو جتنی جلدی تیزی سے ختم کیا جا رہا ہے پندرہ سے بیس دن کے اندر اندر اس ٹرائل کو ختم کر کے یہ لوگ عمران خان پر فرد جرم آئد کر کے یہ سارے معاملات تیزی سے آگے سے پروسیڈنگ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد پھر ظاہر آپ کو پتہ سارا پروسس کے کس طرح یہ ٹرائل کوٹ سے پھر ہائی کوٹ پھر سپریم کوٹ جہاں جج قاضی فازیسہ صاحب بیٹھے ہوئے درمیان میں جج آمیر فاروق بیٹھے ہیں اور یہاں بھی جج ابو الحسنات بیٹھے ہوئے عمران خان اور شاہ محمود اس وقت ایک تختہ دار پر ہیں اور اس کیس میں یاد رہے ہیں اس حضائی موت کا فیصلہ ہے پاکستان کی عوام کو اس کیس کا نوٹس لینا چاہیے یہ میرا ذاتی خیال ہے پاکستان کی عوام کو وکلا کو سب لوگوں کیس کا نوٹس لینا چاہیے اور کھل کر اس معاملے پر سامنے آنا چاہیے سلمان سفدر صاحب میرے ساتھ موجود ہے کیونکہ بھی یہ سیچویشن بڑی عجیب و غریب ہوئی فرد جرم کی ہم بات کہہ رہے تھے کہ آج فرد جرم جو عمران خان پر لگنی تھی اور انہیں پتہ نہیں تھا خود وکیل کو کہ فرد جرم لگی ہے یا نہیں پروسیکیوشن کلیم کر رہی تھی لگ گئی ہے پھر سلمان سفدر صاحب جب باہر ہے انہوں نے آ کر ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں بات کی یہ سارا معاملہ کیا ہے خود سلمان سفدر صاحب سے سارے سوالات رکھتے ہیں آج عدالت میں کیا ہوا کامرہ عدالت میں یہ میڈیا کہاں غائب تھا یہ شیشے کا جو پنجرہ ہے اس کا کیا معاملہ ہے اور ججب الحصنات اور عمران خان نے تین ٹارگٹ کیے ایک تیر میں تین شکار جو کی ہیں ڈانرلو باجوہ اور عبالحصنات اس تمام معاملے پر تفصیل سے بات کرتے ہیں میرے ساتھ سلمان سفدر صاحب موجود ہے سلمان صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کی آپ بزی آدمی ہیں میں سمجھ سکتا ہوں سارا دن آپ کا کورٹ میں گزرا آج لیکن یہ معاملہ بڑا ہے ہمیں ابھی کورٹ کے اندر پروسیکیوشن کہہ رہی تھی کہ فرد جرم لگی ہمارے پاس بھی یہی اطلاع یہ انٹرنیشن میڈیا میں بھی ساری اطلاعات یہی تھی لیکن اس کے بعد اچانک پھر آپ کی پریس کانفرنس آئی جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ فرد جرم کا جو معاملہ ہے وہ درست نہیں ہے تو یہاں پہ بڑی کنفیشن کریٹ ہوگی ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیں فرد جن لگی ہے یا نہیں اور یہ آج جو کمرہ سماعت تھی عدالت میں کیا کیا ہوتا رہا اسی اگر آپ تفصیل سے ہمارے ویورز کو بتائیں دیکھیں یہ یقیناً ایک بہت بڑی کنفیشن ایک میس انڈرسٹیننگ اور اگر اس بات میں کوئی حقیقت ہے کہ فرد جرم آئد ہو گئی ہے تو یہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا اور اس کی بنیادیں ہی جو ہیں انہی میں جو آنے والے دن میں ریزلٹ آنے والا ہے اور جو نائنصافی ہونے جا رہی ہے وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ فیلڈ میں آ چکا ہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے اوپن پروسیڈنگز ہونی چاہیے ٹرانسپرنسی آتی ہے میڈیا کی موجودکی ہونی چاہیے مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا گنے چونے سیلیکٹڈ لوگ جن کو باہر سے پکڑ کے لیا جا رہا ہے جن کو پبلک ایٹ لارچ کہا جا رہا ہے وہ کوئی پبلک ایٹ لارچ نہیں ہیں جو میڈیا کے بھی لوگ اندر موجود ہیں وہ بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ نوٹنگ میں یا ریپورٹنگ میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہیں آیا ان کا تعلق میڈیا سے ہے بھی یا نہیں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے مگر یہ جو جتنی کنفیون اور مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو کہ کبھی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی نہیں ہے ہمیں ابھی 23 سال ہو گئے وقالت کرتے ہوئے کہ پروسیکیوشن میں بڑے کانفیڈنس سے باہر آ کے کہا ہے کہ ہم چارج فریم کروائیں یہ کوٹ کے اندر نہیں ہوا یہ اوپن کوٹ کے اندر نہیں ہوا یہ میرے سامنے نہیں ہوا یہ وقلہ کے سامنے نہیں ہوا یہ عمران خان کے سامنے نہیں ہوا یہ شاہ محمود کے سامنے نہیں ہوا اور سب سے بڑی بات جب چارج فریم ہوتا ہے تو اس پہ دستخط ہوتے ہیں اور انگوٹھا سبت کیا جاتا ہے جب وہی ایکسسائز نہیں ہوئی تو یہ کیسا چارج ہے اس کو ڈیفیکٹیو فریمنگ آف چارج بولیں گے یا یہ اخواہ ہے اب یہ کس اتک بات درست ہے یہ کل ہی معلوم ہوگا جب جد صاحب دوبارہ کاروائی کا آغاز کریں گے کہ آیا آج تو انہوں نے ہماری اپلیکیشنز پر سمات کی آج تو انہوں نے مختلف اپلیکیشنز پر آرگیومنٹ سنے اوپن ٹرائل کے اوپر اور ساتھی ساتھ میں کہ سات دن کا منڈیٹری ٹائم ہے جو ان کو دینا ہے کل ابھی کل تک تو کوپیاں تقسیم ہو رہی ہیں تو کوپیاں تقسیم ہونے کہ سات دن کے انتظار کے بعد یہ لازم ہے کہ سات دن کے بعد ٹرائل سٹارٹ ہو سکتا ہے اس سے پہلے نہیں تو جو کوپیاں کل تقسیم ہو رہی ہیں اس پہ آج فرد جرم کیسے آئید ہو سکتی ہے اس پوائنٹ پر انہوں نے مفصل آرگیومنٹ سنے دونوں سائیڈوں کے اور سننے کے بعد فیصلہ محفوظ رکھا تو پروسیکیوشن نے یہ کیسے کہہ دیا ہے ہم تو یہ سن کے بہت حیران ہوئے ہیں کہ یہ کیسے پروسیکیوشن کہہ سکتی ہے کہ فرد جرم آئید ہوئی ہے ہرگیز نہیں ہوئی ہے فرد جرم آئید نہ ہمارے سامنے ہوئی ہے نہ ہمارے کلائنٹس کوئل میں نہ وہ کلہ کوئل میں نہ ان کی فیملی کوئل میرا خیال ہے کہ یہ یہ مسٹری کل صبح تک سالو ہو جائے گی اور اگر یہ فرد جرم آئید ہوئی ہے تو پھر یہ ٹرائل بھی آفکورس کامپرومائز ٹرائل ہے اس میں کوئی انصاف کی پھر تو وہ قرأ ہی نہیں جاتی اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ اوپن ٹرائل اور اوپن پروسیڈنگز بھی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر میڈیا اندر موجود ہوتا تو یہ مس انڈرسٹیننگ نہ ہوتی نہ ہی آپ مجھ سے یہ سوال کرتے آپ کو خود کلیریٹی ہوتی یہاں پر شیشے کا ایک بڑی دیوار بھی بنائی گئی ہے جس پہ میڈیا کے لوگ یہاں پر کیا موجود ہیں بھی آپ نے اس کا ساری تفصیل بتائی یہاں پر کس قسم کے لوگوں کا ٹرائل ماضی میں پہلے ہو چکے کیا کوئی ایسے سابق وزیراعظم آئے ہیں اور کیا عمران خان کی جو جج سے مقالم ہے اس کی بات بھی ہو رہی ہے کہ عمران خان کو میڈیا کے لوگ وہاں بیٹھے سن سکتے ہیں اس پورے کیس کے نوٹس لے سکتے ہیں ایک بہت بڑا والی بال یا پیڈمنٹ کا کوٹ کہلیں جہاں پر پروسیڈنگز ہو رہی ہیں اور ماضی میں بہت بڑے ہائی پروفائل کیسز کی سماعت اسی کوٹ میں ہوئی جیسے بینظیر بھڈو کی اسیسنیشن کا کیس یہاں ہوا جیسے عجمل کساب کا کیس اسی کوٹ میں ہوا اور ساتھ ہی ساتھ میں ممتاز قادری کا ٹرائل سلمان تاسیر صاحب کی اسیسنیشن کا کیس بھی یہی ہوا ان تین ہائی پروفائل کیسز کے بعد یہ چوتھا کیس ہے جس کی سماعت اڈیالا جیل کیس والی وال سلیش بیڈمنٹن کوٹ کے اندر ہو رہی ہے اور اس کوٹ کو بھی ایک عجیب و غریب اس کے حالات بنا دئیے گئے ہیں اس کے مختلف سیکشنز بنا دئی ہیں شیشے کی دیواریں اریکٹ کیمی ہیں مختلف سیگمنٹس ہیں یہاں یہ بیٹھے گا وہاں وہ بیٹھے گا میڈیا سب سے پیچھے میڈیا سن ہی کچھ نہیں سکتا کہ کیا آرگیو ہو رہا ہے کیا دلائل ہیں کیا پوائنٹس ہیں کیا کوٹ کہہ رہی ہے میڈیا اتنا دور ہے کہ نہ سپیکر ہے اور نہ وہ سن سکتے ہیں اور بیچ میں شیش ہے تو میرے خیال ہے کہ ان کا ہونا نہ ہونا یہ ایک برابر ہے یہ بالکل یہ بلکل فنڈامنٹل رائٹس اپن ٹرائل کھل اتضاد ہے اور کھلی ڈسو بیڈینس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی ہے اچھا سلمان صاحب یہ بتائیں کہ ابھی اس کیس کے دوران ابھی جو میڈیا میں ہمارے پاس رپورٹس تو آئی ہیں کہ عمران خان کا بڑا جج عبو الاسنات سے مقالمہ ہوا عمران خان نے سے بتایا کہ انصاف کرو تم تم یہ کس طرح اور پھر خان صاحب کو روکا گیا جج نے بقاعدہ روکا گیا کہ آپ بار بار انٹرپٹ کر رہے ہیں عمران خان نے آج غصے میں بھی تھے شاید آج کچھ اس طرح کی رپورٹس بھی ہیں اور جج عبو الاسنات کا روئیہ بھی کچھ مناسب بھی تھا تو یہ کیا معاملہ ہوا بلکل عمران خان صاحب کا مقالمہ ہوا اور عمران خان صاحب نے جج صاحب کو مینلی یہی ایمفیسائز کیا کہ آپ اس کیس میں اگر آپ سے ہو سکے تو انصاف کر دیں آپ کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو اچھے سے نبھائیں بے خوف ہو کے آپ اس ذمہ داری کو نبھائیں تو میرا خال ہے کہ خان صاحب آج کافی مایوس اور نا امید تھے کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا اس بات کی مایوسی اور اس کوٹ سے ان کو انصاف نہیں مل رہا اور کیسے یہ پروسیڈ کر رہی ہے جلد بازی میں ایک دفعہ پہلے لڑکھڑا کے یہ ٹرائل کلیپس ہو چکا ہے یہ دوسری دفعہ یہ ٹرائل شروع ہوا ہے تو ذرا ٹھیک تھاک طریقے سے چلتا تو ذرا مناسب تھا دوبارہ ذرا زبردستی اس کو چلانے کی کوشش ہو رہی ہے تو اس کے اوپر خان صاحب نے اپنا جج صاحب کے ساتھ یقیناً ان کے کافی ڈائلوگز ایکسچینج ہوئے ہیں کہ یہ ایک فورن کانسپیرسی تھی ایک سازش تھی اور سائیفر میں نہ تو کوئی جرم کمٹ ہوا ہے اور یہ اس میں یہ بڑے سنگین جرموں کے لیے یہ لا ریزرو ہے اور یہ سزائے موت اس کی سزا ہے تو آپ اس میں احتیاط بڑھتے ہیں اور میرے وکلا جو دلائل دے رہے ہیں ان میں بڑا وزن ہے اور آپ سات دن کے لیے اس کیس کو اس کو ایڈجرن کریں میں اس ایویڈنس کو دیکھنا چاہتا ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں میری ٹیم لڑے گی کیسے یہ مقدمہ اگر ان کو یہ ٹائم ہی نہیں دیا جاتا مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ بہت افرا تفریع ہے بہت جلدی ہے اور مجھے تو ایسا دیکھ رہا ہے جو حالات عدالت کے نظر آ رہے ہیں کہ موسم سرما کی ہر طرف چھٹی ہیں عدالتوں کی بھی چھٹی ہیں ہائی کورٹ کی بھی چھٹی ہیں سپریم کورٹ کی بھی چھٹی ہیں مگر یہ عدالت کام کرتی بھی نظر آ رہی ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ پندرہ بیس دن کا پروگرام غالباً بنایا ہوا ہے کہ یہ پندرہ بیس دن کے اندر اس مقدمے کو کنکلوڈ کر دیں گے نہ کوئی صفائی کا موقع ہوگا نہ کوئی صفائی کا کوئی شہادت آ سکے گی صرف سرکار کے بارہ چونہ گواں ہوں گے اور اس کے بعد ایک فیصلہ سنا دیا جنے گا اچھا سلمان صاحب اس کے بعد ابھی جو لوگ جانتے نہیں ہیں کہ فرد جرم لگے گی اس فرد جرم کے بعد آپ کے پاس نیکس پروسس کیا ہے آپ اسے ہائی کورٹ میں لے کے جا سکتے ہیں یا اس کے بعد ہائی کورٹ کے بعد آپ کے پاس سپریم کورٹ کا پروسس ہے وہاں پہ یہ کیا دوبارہ بیک ہو کے ٹرائل کورٹ میں آتا ہے یہ معاملات اب کس طرف جائیں گے فرد جرم لگنے کا مطلب کیا ہے اور لوگوں کو کیا سمجھائے گی میرا خیال ہے کہ یہ کریمنل کیس کا اور نظام فوجداری کا اللہ یافظ ہے یہ کیسا فیصلہ دیں گے اور اوپر کب سنا جائے گا اور کہاں جائے گا یہ تو وقتی بتائے گا اور پھر اللہ تو جو نظر آ رہا ہے جو جس موڈ اور بینر میں عدالت آ کے پروسید کر رہی ہے یہ عدالت مجھے انصاف کرتی بھی نظر نہیں آ رہی یہ عدالت کریکٹلی لاؤ کو اور ایویڈنس کو اپریشیٹ کرتے بھی نظر نہیں آ رہی اور یہ عدالت ایک اجڈے پہ اور ایک مشن پر کام کرتی نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے سزا سنانی ہے مقلع یہاں پڑے سلمان صاحب آپ نے اس سے پہلے کبھی کیا ایسے حالات دیکھے ہیں کہ اس طرح انصاف کا کھلوار ہو رہا ہو اور پھر اس کے علاوہ مقلع کی مومنٹ بھی آپ کے سامنے ماضی میں جس طرح چیف جسٹس افتخار چودری کے لیے پی سیو کی ججز کے لیے آپ لوگ نکلے تھے تو اب یہ لوگ اس طرح کیوں نہیں نکل رہے آئین کا اتنا بڑا کھلوار ہو رہا ہے پھر اس کے علاوہ جو بھی ہم نے سپریم کورٹ میں دیکھا پانچ پانچ کے ججز کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات بھی ملٹری کورٹ جس طرح ہوا ہے یہ کھلوار جو انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کا کیا حل کیا ہے پاکستان میں کبھی ہوئے نہیں تھے اب اس پر کیا کہا جا سکتا ہے میں نے سننے میں آیا ہے ہم تو اڈیالا میں اندر کاروائی میں مصروف تھے باہر نکلے ہیں تو معلوم پڑا ہے کہ جو فیصلہ پہلے سپریم کورٹ نے دیا اس کو اتنے ہی ججوں نے دوبارہ جو ہے اس کو بلٹری کورٹ وہ دوبارہ انہوں نے آترائز کر دیا ہے کہ وہ یہ ٹرائلز کریں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب تفصیلی فیصلہ آتا ہے تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے مگر مناسب یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی جج پر ادم اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے چاہے وہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو دیکھا ہی جاتا ہے ماضی میں ہوا ایسا ہی ہے تو مناسب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے آپ پر لیک آف کانفیڈنس اور لیک آف ٹرسٹ کا اظہار کیا اور آپ پنصف ہیں تو اکثر یہ دکھنے میں یہ یہ ہے کہ ایکسکیوز کر لیا جاتا ہے اور اس مقدمے میں پھر پیٹھا نہیں جاتا مگر اب یہ نہیں کیا مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیوں نہیں کیا آج کیا دلائل یہ گئے اور کیا اس کی ایکسپینیشن آئی مگر میں نے آپ کو نارمل پریکٹس بتا دی ہے نارمل حالات میں جب کبھی ایسی سچویشن آتی ہے تو زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے کہ جد صاحب آپ معذرت کا لگ دیں کہ ہم یہ مقدمہ نہیں سنیں گے اور الہت کی اختیار کریں it's too late in the day کہ بکلا میدان میں آئیں پر آپ نے درست کہا کہ بکلا یہ کرنے کی capacity رکھتے ہیں constitution کو protect کرنا اور آئین کی جو ہے وہ حفاظت کرنا اور criminal justice system unfairly operate نہ کریں political victimization کے لیے ایک ڈول نہ بڑھتے ہیں یہ بکلا بلکل کر سکتے ہیں اور ابھی تک بکلا مجھے کرتے میں نظر نہیں آئے تو یہ 2022 2023 fundamental rights کے لیے اور ان کے complete جسے کہتے ہیں break down کے لیے میرے خاند ایسے برا سا حال fundamental rights کے لیے پاکستان کی history میں ہوا نہیں ہوگا اور repeated آہ دیکھ لیں مسیوس ہے کریمیرل مشینری کا چاہے وہ ناب ہو چاہے وہ federal investigating agents چاہے وہ police کی باؤرس ہوں اسلام آباد کی police اور اسلام آباد کا بڑا ایک سوبر اور ایک دیسنٹ ایک ایمپریشن ہمیشہ سے ہوتا تھا وہ اب نہیں رہا یہ حب بنا ہوا ہے اسلام آباد یہ سیارسی انتقام کیلئے اور اگر یہی کچھ ہونا ہے کہ پہلے سزائے دیں جائیں گی اور پھر جب انسان رہے گا نہیں وہ فوت ہو جائے گا وہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا چاہے وہ پرویز مشرف ہو چاہے وہ ظرفکار ریپوٹو ان کے مرنے کے بعد ان کے کیسز اگر سونے جانے ہیں اور اگر اس پر پچھتا رہے گا تو آج کی طرف دیکھنا چاہیے کہ آج کو بہتر کر لیں تاکہ آنے والے کل میں جس کو نہ بیٹھنا پڑے مس کیرگز جس جس شکریہ شکریہ شکریہ